اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہو جی سب چھیک ٹھاک ہوں گے خیر سے ہوں گے اور میں بھی شکر الحمدللہ بلکل چھیک ٹھاک ہوں تو یہ ویلوگ بھی سنڈے کا ہی ہے سنڈے کو میں نے آپ لوگ ایسا شیئر کیا تھا کہ میں بچوں کا لنچ بکس کی تیاری کر رہی تھی تو یہ ویلوگ بھی میں نے پانچ بجے سے کنٹینیو کیا ہے پانچ ساڑھے پانچ بجے اتنی زبردست بارش ہونا شروع ہو گئی تھی نا اور بچے بھی انجوائے کر رہے تھے بارش میں بس ہوریا بارش میں نہیں نہ آئی زیادہ کیونکہ اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے بارش میں نہیں نہ آنا آپ کی طبیعت پہلے سے خراب ہے کیونکہ ہلکا سا فیور تھا تو میں نے سوچا بارش میں نہ آکے جو ہے نا وہ کئی زیادہ ہی اس کا جو ہے وہ فیور نہ ہو جائے اور صبح اس کا سکول بھی تھا تو یہاں بارش کے بعد موسم اتنا زیادہ اچھا ہو گیا تھا ہسپنٹ بھی اپنی بائیک دھونا شروع ہو گئے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بائیک بہت گندی وی وی ہے تو میں جو ہے نا اس کو واش کر لیتا ہوں تو مین وائل وہ بائیک کو واش کر رہے تھے اور میں باہر آگئی تھی اتنا پیارا موسم کا نظارہ لینے کے لیے جب تیز بارش ہوتی نا اس کے بعد سڑکے اتنی پیاری ہو جاتی ہیں اور ابھی کالا بادل بھی چھایا ہوا تھا اور پودے جو ہے نا وہ نہائید ہوئے اتنے پیارے خوبصورت سے لگ رہے ہوتے ہیں گرین وری بھی نا تو آنکھوں کو اتنی اچھی لگتی ہے میرا اپنا بھی بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ میں بارش میں نہا ہونا لیکن کام اتنا زیادہ تھا بچوں کے سکول جانے کی وجہ سے اور کچن بھی اتنا میسی ہوا ہوا تھا صبح جو میں نے لانچ بکس بچوں کے ریڈی کیے تھے تو پھر میں نے جو ہے وہ کچن سارا ساف کیا کچن کے سارے برتند ہوئے کچن میں موٹا موٹا سا جھاڑو لگایا تاکہ کچن ایک دفعہ ساف ہو جائے اور ابھی میں شام کی چیزوں کی تیاری کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی یہاں پہ نا ہوریا بھی نہا کے آگئی تھی یہ بارش میں تو نہیں نہائی تھی لیکن ویسے نہا کے فریش ہو گئی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نہ نہا لو کیونکہ نہانے سے بھی جو ہے نا اکثر بخار ختم ہو جاتا ہے بچوں کا اگر تیمپریچر ہونا تو اگر گرمیوں میں تیمپریچر ہو جائے بچوں کو تو آپ ان کو نہلا دیا کریں نارمل ٹیپ وارٹر ہوتا ہے تو اسے بچوں کا فیور اتر جاتا ہے تو خیر ابھی میں کچن میں جو ہے نا بچوں کے لئے فرنچ فرائز فریز کرنے لگی تھی ان کے لنچ بوکس کے لئے تو یہاں میں نے آلووں کو ایک دفعہ واش کر لیا تھا لمبائی میں کاٹ کے تاکہ ان کا ایک سا جو سٹارچ ہوتا ہے نا وہ نکل جائے اور پانی کو میں نے بس ایک بوائل دلوایا تھا مطبق گرم کیا تھا اور اس میں میں نے آلو ڈال دیئے تھے پانی میں میں نے ہلکا سا نمک پہ شامل کر لیا تھا تاکہ آلو کے اندر نا ہلکا سا وہ نمکین سا ٹیسٹ آ جائے تو بس میں نے گرم پانی کے اندر آلو جو ہے نا وہ صرف 30 سیکنڈز کے لئے ڈپ کیے تھے اور زیادہ آپ نے بوائل نہیں دلوانے ہیں میکسیمم بھی 1 منٹ یہ بھی بہت زیادہ ہے 30 to 40 سیکنڈ میکسیمم ہونے چاہیے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو نرم نہیں پڑتے ہیں ورنہ آلو نرم ہو جائیں گے اور فرنچ فرائز بلکل اچھی نہیں بنے گی تو ساتھ ہی میں نے اس کا کوکنگ پروسیس اور ہیٹ پروسیس روکنے کے لئے نا اس کو میں نے فوراں سے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا اور آلو میرے جو ہے نا ٹھنڈے ہو گئے تھے بلکل ٹھنڈے پانی میں آپ نے اس کو نا ڈال دینا ہے ٹیپ وٹر میں ڈال دیں بس ان کا ہیٹ پروسیس روکنا ہے اور میں نے ان کو نا یہاں پر پھلا دیا تھا تاکہ ان کی نمی جو ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے آلو بلکل ڈرائی کرنے جب آپ نے فریز کرنے ہیں نا فرنچ فرائز کو تو آپ نے پہلے آلو کو بلکل ڈرائی کر لینا ہے ان کا پانی بلکل خوش کر لیں اچھے سے ساتھ ہی جو ہیں وہ میں چکن کا سالن بنانے کے لئے میں نے کڑا ہی رکھ دی تھی اور یہ وہی کڑا ہی ہے جس میں صبح میں نے سارے بچوں کے لئے ڈونٹس بنائے تھے نا تو میں نے ایکسیسیف آئل نکال لیا تھا اور اس کے اندر جو تھوڑا آئل مجھے چاہیے تھے نا چکن کے سالن کے لئے وہ میں نے رہنے دیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ دوسرا برتن بھی گندہ کروں گی اس کو بھی واش کروں گی نا اتنے سارے برتن ہو جاتے ہیں نا جو برتن دھوتا ہے نا وہی اس کا دکھ سمجھ سکتا ہے تو اتنے سارے برتن ہو جاتے ہیں کوکنگ اور ڈشز بنانا مسئلہ نہیں ہوتا ہے برتن دھونا مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے یہاں وہ ڈائلوگ یاد آگیا نا ایک انڈین مووی کا ایک ڈائلوگ تھا کہ تھپر سے ڈر نہیں لگتا صاحب پیار سے لگتا ہے تو اگر ہم ہاؤز وائف کو دیکھا جائنا تو میں تو یہی کہوں گی کہ کوکنگ سے ڈر نہیں لگتا برتن دھونے سے ڈر لگتا ہے برتن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو خیر یہاں میں نے چکن کا سالن بنایا وہی نمک میٹ چھلتی میں نے ڈالی دہی میں نے ڈال دیا تھا میرے پاس اویلیبل تھا تو بہت اچھی سی گریوی بن جاتی ہے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے میں جب بھی رائس یا پلاو وغیرہ بھی بناتی ہوں تو اس میں بھی میں لازمی ڈالتی ہوں تو ساتھ میں نے فریش زوکا دھنیا گرائنڈ کیا تھا اور جو صابت گول لال میٹ چھوٹی ہے اس کو بھی میں نے گرائنڈ کیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر شامل کیے تھے تو یہ کہ پھر چکن کا سالن بہت ٹیسٹی بنتا ہے بس میں اس کے اندر پانی ڈالیا جتنی مجھے گریوی چاہیے اور اس کے اندر چکن اب گل جائے گی ہلکی سی ہلکا سا میں اس کے اندر دم لگا لوں گی اور مین وائل میں بچوں کے لیے اب یہاں میں فریز کرنے لگی تھی پراتھے اچھا میں زیادہ پراتھے ہی نہیں فریز کروں گی ابھی میں بہت اگزوست ہو گئی تھی کام کر کر کے تو پسلی ویڈیو دیکھنا جا کے اس میں میں نے ڈانٹس بھی بنایا تھے چکن بریڈ بھی بنائی تھی تو وہ بھی ضرور دیکھنا تو میں بہت زیادہ اگزوست ہو گئی تھی صبح کام کر کر کے تو میں نے سوچا چلو اب باقی پراتھے میں کل بنا لوں گی ابھی بچوں کے لیے جو صبح سکول جانے کے لیے دو پراتھے مجھے چاہیے وہ میں ابھی فریز کر لیتی ہوں تاکہ میں صبح میرے لیے سانی ہو جائے تو یہاں میں نے ہاف کک کر لی ہیں پراتھے یہ دیکھیں اور ہاف دن ہو گئے تھے تو بس میں دوسرا پراتھا بھی ڈال لوں گی اوپر اچھا پہلے جو ہے نا وہ میں پراتھے جو ہے وہ بلکل کچھے رکھ دیتی تھی فریزر میں اور پراتھے بنا کسی طرح فریز کر لیتی تھی لیکن اس کو جو سپرٹ کرنے کے لیے درمیان میں بٹر پیپر جو جس کو آپ بیکنگ پیپر بھی بولتے ہیں نا اس کو سپرٹ کرنے کے لیے لگاتی تھی لیکن فریزر میں اس کے اندر نمی آ جاتی تھی ہلکی سی اور وہ پھر پراتھوں کے ساتھ چپک جاتے تھے اور اتنے مشکل ہو جاتے تھے نا پراتھے الگ الگ کرنا تو بعض دفع ایسا ہوتا تھا کہ پراتھا ضائع بھی ہو جاتا تھا نا تو اب میں پراتھے ہمیشہ ہاف کک کر کے فریز کرتی ہوں اس سے مجھے بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے پراتھے جب اگر آپ نے ہاف کک کی ہے نا تو وہ آپس میں چپکتے بلکل بھی نہیں ہیں تو اگر آپ نے ہاف کک نہیں کرنے ہیں سپوز آپ نے کچھے پراتھی فریز کرنے ہیں نا تو پلاسٹک شیٹ اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ درمیان میں لگایا کریں تو مجھے تو کہیں سے ملتی نہیں ہے تو اس لئے میں اب ہاف کک کر کے ہی نا فریز کر لیتی ہوں تو یہاں میں نے اچھے سے پیپر کلوتھ کے اوپر بھی نا یہ فریز اچھے سے میں نے ڈرائی کر لی تھی کیونکہ ان میں ہلکی سی نمی تھی تو میں نے اس کو پیپر ٹاول کے ساتھ اچھے سے ڈرائی کر لیا تھا تو اب میں اس کے اوپر چھڑکاؤں کہہ رہی ہوں چیکن پاوڈر کا یہ چیکن پاوڈر کو جب بھی آپ فریز بنائیں لازمی ڈالا کریں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ بہت آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اس کی پرائس بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے 120 کا میں نے پرچیز کیا تھا اور اسے فریز کا ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اچھا جی ساتھ میں میں نے اس کے اوپر ڈالیا ہے کون فلور اور یہ کہنا پھر کون فلور کی اچھے سے کوٹنگ ہو جاتی ہے آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں کون فلور ڈال رہی ہوں تو کون فلور یا کون سٹار جو بھی آپ اسے بولیں تو اس کو ڈالنے سے فرینچ فریز کے اوپر ہلکی سی کوٹنگ ہو جاتی ہے بس اب اس کو اچھا سا مکس کروں گی اور اب میں اس کو بند کر کے اور فریز کر لوں گی ایرام سے آپ کے 3-4 ویگ اور even 1 منت تک بھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور آپ چاہے بچوں کو لنچ میں دے دیں اگر آپ کا خود کوئی سنیک کھانے کا دل چاہ رہے ہیں کوئی گیسٹ بھی آ گیا تو آپ آسانی سے نکال کے تو اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور اس کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ فریز سے نکال کے آپ کو فرائز رکھنے کی بزرورت نہیں آپ فوراں اس کو جو ہے نا وہ آئل میں ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ پر پراتھی بھی ہو گئے تھے اور یہ تھنڈے میں نے کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے یہ تھنڈے ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں میں اس کے ترمیان میں سیپریٹ کرنی کے لیے کوئی بھی شیٹ نہیں لگا رہی یہ اسی طرح میں فریز کر لوں گی اور یہ آپس میں بلکل بھی نہیں جڑیں گے تو یہ مجھے طریقہ زیادہ آسان لگتا ہے تو میں اب اسی طریقے سے کرتی ہوں تو بس اب میں ان دونوں کو فریز کر لوں گی اور بس میں رکھا ہی تھی کام میرا کافی حد تک ہو گیا تھا اور جو میں نے بچوں کے لیے پراتھی بنائے تھے وہ آٹا میں نے نمک دہیں اور آئل ڈال کے گوندا تھا آئل کی جگہ آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے پراتھی بہت فلفی بنتے ہیں اور نمکین سے ہوتے ہیں تو بچوں کو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں نرم نرم اور کرکرے سے ہوتے ہیں تو میں نے لاس ویڈیو میں آپ لوگ سے انڈا پراتھا کی ریسیپی شیئر کی تھی تو اس لیے میں نے اس طرح کارٹا گوندا تھا اگر آپ لوگوں نے انڈا پراتھا کی ریسیپی دیکھنی ہے تو میرا پسلا ویلوگ ضرور دیکھنا جا کر تو ابھی بس بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی اور روٹیاں جو ہیں میرے ہزبن باہر سے لے آئے تھے چکن کے سالن کے ساتھ اور بس یہاں پہ اب ہم لوگ اپنا ڈینر کریں گے اور موسم بھی اس قدر حسین ہوا ہوا تھا نا تو میں نے اپنے ہزبن سے بولا تھا کہ آج ہم نہ گول گپے کھانے کے لیے جائیں گے تو بس ہم یہاں پہ جب ہم نے اپنا ڈینر کیا نا تو ہم باہر گول گپے کھانے کے لیے آگئے تھے اور موسم اس قدر حسین تھا نا اتنی پیاری ہلکی لکی سے ٹھنڈک ہوئی بھی تھی تو یہاں پہ میں نے اپنے ہزبن سے بولا کہ سارے زیادہ گول گپے مانگوائیے گا کیا پتہ وہ ہلکی لکی سے نمی والے ہوں تو وہ پھر مزہ بھی نہیں آتا کھانے کا نا تو پہلے ہم لوگ انہیں ایک درجہ منگوائے تھے اور یہ گول گپے آگئے تھے لیکن اتنے زیادہ ٹیسٹی تھے نا کھانے میں کہ ہم لوگوں نے پھر دوبارہ سے اور بھی آرڈر کیے تھے تو جو ہے نا ہلکے ہلکے سے جو ہے وہ نمی تو تھی ان میں لیکن بہت زیادہ نہیں تھی تو ہزبن میرے کہہ رہے تھے نا کہ موسم بھی کچھ ایسا ورسات کا تو اس طرح ہوئی جاتا ہے اور جو یہ والا کھٹے والا پانی تھا نا اتنا زیادہ چلڈ تھا اور گول گپ پر کسا چلڈ وارٹر ہونا یہ کھٹے والا تو پھر ہی کھانے کا مزہ آتا ہے اگر یہ گرم ہونا تو پھر بلکل بھی نہیں مزہ آتا ہے تو یہ بھی اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا نا تو بہت زیادہ مزے کے گول گپ پر تھے اور چٹنیا بھی کافی تھی مسالے بھی انہوں نے کافی زیادہ دیئے تھے نا اور فیلنگ بھی گول گپوں کی چارٹ کے ساتھ بہت اچھی سی کیوی تھی اور یہاں ہوریا بھی گول گپ پر کھا رہی تھی میں نے اسے منع کیا کہ آپ نہ کھانا کیونکہ آپ کا گلہ خراب نہ ہو جائے ویسے اس کا گلہ خراب نہیں تھا صرف زکام تھا یا ہلکا سا فیور تھا لیکن پھر بچے بھی سب کے ساتھ آوائیڈ نہیں کرتے ہیں اور کھاتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلو کھالو اور میں نے کبھی بچوں کو منع نہیں کیا نا کہ گلہ خراب ہو جائے گا یہ چیز نہ کھاؤ یہ چیز نہ کھاؤ میں ان کو کہتی ہوں کہ جب آپ بچوں کو سب کچھ کھانے دیتے ہیں تو گلے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور زیادہ خراب نہیں ہوتے ہم جتنا بچوں کو پرہیز کرنے کا کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ کھاؤ یہ چیز نہ کھاؤ گلہ خراب ہوگا تو گلہ اتنا ہی زیادہ خراب ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پھر مزے سے گول گپ پہ انجوائے کیے اور بہت زیادہ مزا آیا تو ہم لوگوں نے پھر اور بھی اورڈر کر لیے تھے اور یہاں ہوریا سے جو ہے نا ہم گول گپ پہ پورا مو میں نہیں جا رہا تھا تو وہ اس کو ہاف ہاف کر کے کھا رہی تھی اور پھر بس بچوں کا صبح سکول بھی تھا اور اس ٹائم پہ ساڑھے نو پونے دس کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگوں نے بس فٹا فٹ کھائے اور جلدی سے پھر گھر آنے کی کی جیتھی دیر میں میرے ہزبن نے بل پہ کیا بچوں نے جھولے وغیرہ لے لیے تھے اور بس جی یہی تک تھا اس کا ویلوگ آئی ہوپس ہو آپ نے انجوائی کیا ہوگا لائک کرنا مت بھولنا ویڈیو کو نیو آئے ہونا تو سبسکرائب ضرور کر دیا کرو ویڈیو کو اور باقی اچھا سا کومنٹ تو آپ کرتے ہیں آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت زیادہ شکریہ تو چلو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ سے ملوں گی تب تک لئے اپنا خیال رکھو ٹیک کیئر اللہ حافظ